بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیچھے نہ پڑتا اور پولیس کا ڈر نہ ہوتا تو ہم کونسا اپنا ٹھکانہ چھوڑتے مجبوری میں یہاں آ کر رہنا پڑا اممہ مجھے باتیں سنا رہی تھی جبکہ میں یہاں کی ویرانی اور سناٹے سے گھبرا کر سو بھی نہ پا رہی تھی میں نے سوئے ہوئے گڑو اور رانی کو دیکھا ان کے لئے زندگی آسان تھی اور میرے لئے بہت مشکل جیسے ہی جھونپڑی سے باہر جھانک کر دیکھا تو جھینگروں اور چمگادڑوں کے بولنے کی آوازوں نے میرے آسان خطا کر دیے ایسی جگہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی دور دور تک خوفناک اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس جنگل بیابان میں کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا ہمارے علاوہ یہاں تین چار جھونپڑیاں اور بھی بنی تھی وہ سب خانہ بدوش ہمارے ساتھی اس جگہ پر رہنے آئے تھے رات کے گیارہ بچ گئے تھے اممہ بھی تھکھار کر سو گئی کیونکہ آج کا دن بہت برا گزرا تھا پہلے ہم ایک اچھی آبادی میں رہ رہے تھے لیکن اچانک ہی وہاں پر پولیس نے چھاپا مار دیا سب کو ڈنڈے مار مار کر وہ وہاں سے بھگانے لگے کیونکہ وہ جگہ سرکاری تھی اور وہاں پر کوئی مارکیٹ یا پھر بازار بنایا جا رہا تھا اسی لئے زبردستی وہ سب ہم سے جگہ خالی کروانے لگے یہ لڑکی کون ہے خانہ بدوش تو نہیں لگتی وہ غور سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا میں اممہ کی پیچھے چھپ گئی اممہ نے بھی مجھے یہاں سے بھگانے میں مدد دی برنا مجھے ڈر تھا پولیس والا زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے پھر ایک نئی جگہ پر آ کر ہم سب کو آباد ہونا پڑا اور یہاں پر ہم نے اپنی جھومپڑیاں بنا لی پندرہ بیس لوگ تھے لیکن ان سب کے باوجود بھی میں یہاں پر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر بھی بجلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا چاروں طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا ہر جگہ جب سناٹا چھا گیا ایسے لگ رہا تھا سب اپنی اپنی جھومپڑیوں میں گہری نیند سو گئے ہیں لیکن میں ابھی تک جاگ رہی تھی جب اجانک مجھے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی اور پھر ایک زور دار دھماکہ ہوا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری وجود زمین پر گرا ہو میں گھبرا کر اممہ کو اٹھانے لگی لیکن انہیں تو جیسے میری آواز ہی سنائی نہ دی حمد کر کے خود ہی جھومپڑی سے باہر جھانک کر دیکھا مجھے سامنے والے درخت کے نیچے کوئی لیٹا ہوا نظر آیا جانت کی روشنی میں میں نے دیکھا سامنے زمین پر پڑے ہوئے نوجوان کے سر سے خون ٹپک رہا تھا یہ دیکھ کر میں ڈر گئی جلدی سے واپس آ کر اپنی جھومپڑی میں لیٹ گئی ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک کسی نے جھومپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا وہ اندر آنے کی کوشش میں تھا میں اسے کہنے لگی کون ہو تم اور زبردستی اندر کیوں آ رہے ہو تب ہی اس نے میرے سامنے ہاتھ چوڑ دیئے اور کہنے لگا میری جان خطرے میں ہے مجھے یہاں چھپا لو وہ یہ کہتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا اب میں نے اممہ کو اٹھایا اممہ نے بھی اسے جھومپڑی کے پاس بے ہوش دیکھ لیا تھا پھر ہم دونوں گھسیر کر اسے اندر لے آئے اممہ کہنے لگی ارے یہ تو زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہے رک جاؤ میں اسے مرہم لگاتی ہوں اممہ جڑی بوٹیوں والا مرہم خود بناتی تھی مجھے بھی اس نوجوان پر بہت درس آ رہا تھا وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا لیکن اس کے گلے میں عجیب و غریب سے موٹیوں والی مالائیں دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی پرانے زمانے کا شہزادہ ہو میں چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی جبکہ اممہ نے اس کے سر پر پٹی بھی باندی تھی آدھی رات کو بھلا یہ اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا میں سوچنے پر مجبور تھی پھر اممہ تو ایک طرف کروٹ لے کر سو گئی لیکن میں پوری رات جاگتی رہی گھٹنوں میں مو چھپا کر میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی یہ زندگی نہ جانے اور کتنی خاری لکھی ہے اس میں یہی سوچتے سوچتے میں کب بیٹھے بیٹھے سو گئی مجھے پتا ہی نہ چلا لیکن جیسے ہی مجھے برتنوں کی آواز آئی تو میری آنکھ کھولی صبح کا اجالہ چاروں طرف پھیل گیا تھا لیکن اس نوجوان کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا صبح میں اممہ سے کہنے لگی اممہ جو رات کو وہ نوجوان آیا تھا وہ کہاں چلا گیا اممہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی بند کر دے یہ شہزادے کے خواب دیکھنا تو ایک بھکارن کی بیٹی ہے جس کے نصیب میں در در کی ٹھوکرے کھانا لکھا ہے کس نوجوان کی بات کر رہی ہے تو یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئے میں حیرت سے اممہ کو دیکھ رہی تھی شاید وہ مجھ سے کوئی مزاق کر رہی ہے اممہ نے خود ہی تو اس کی مرہم پٹی کی تھی اور اسے دوا بھی دی تھی اممہ اممہ میں اسی کی بات کر رہی ہوں جو زخمی حالت میں ہماری جھونپڑی میں آیا تھا اممہ کہنے لگی ضرور تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا چل میں تو کام پر جا رہی ہوں گڑو اور رانی بھی میرے ساتھ ہیں لیکن تو نے جھونپڑی سے باہر نہیں نکلنا وہ مجھے ہدایت دے کر چلی گئی جبکہ میں بلکل سن کسی مجسمے کی طرح بیٹھی رات والی بات سوچ رہی تھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے رات کو کوئی ایسا خواب دیکھا ہوگا مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس نوجوان کی شکل مجھے اچھی طرح یاد تھی پھر اس بات کو ذہن سے جھٹک کر میں نے اپنی جھونپڑی کی صفائی کی اور اپنی سہیلی میرو کے پاس جانے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے بہت سے قدموں کی آواز آئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب میں نے سامنے سے آتے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ ہماری جھونپڑی کی طرف ہی آ رہے تھے وہ نہ جانے کیا کرنے والے تھے میرا نام شادو ہے ہمارا خاندان غربت کی نکلی سطح پر تھا اببہ میرے حیات نہیں تھے ہم تین بہن بھائی تھے میں اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا گزارہ کرتے تھے میری ماں ایک بھیکارن تھی ہم خانہ بدوش لوگ کبھی اس جگہ تو کبھی اس جگہ ایسے ہی منتقل ہوتے رہتے تھے کہ ہمارا تعلق دہشتگردوں سے ہے تو کبھی ہمیں چور بتایا جاتا تو کبھی ڈرگ مافیا غرص کے اسی قسم کے الزام لگا کر ہم خانہ بدوشوں کو اس جگہ سے بھگا لیا جاتا تھا یا پھر ہم ڈر کے مارے خود ہی وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے خدا نے مجھے اچھی شکل سے نوازا تھا میری رنگت تو ساملی تھی لیکن میرے نئے نقش بہت اچھے تھے یہی وجہ تھی کہ جب میں سولہ سال کی ہوئی تو ایک دفعہ اممہ مجھے اپنے ساتھ بھیگ مانگنے کے لیے لے گئی لیکن وہاں لوگوں نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں وہیں سڑک پر کھڑی ہو کر رونے لگی اپنی جھوپڑی میں آ کر میں اممہ سے کہنے لگی کہ آج کے بعد میں کبھی بھیگ مانگنے نہیں جاؤں گی اگر تو نے مجھے مجبور کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی اممہ کہنے لگی بھیگ نہیں مانگیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ٹھیک ہے تو نہ جانا میں تیری جگہ تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے جاؤں گی ویسے بھی وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ میرے ساتھ جا سکیں مجھے اپنی زندگی سے نفرت تھی بھلا خانہ بدوش کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے ہم لوگ دوسروں کی نظروں میں حکیر تھے لوگ ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتے تھے پیٹ بھر کر کھانا بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ زندگی میں سکون نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ میں ذرا سی آہٹ پر بھی گھبرا جاتی تھی مجھے ایسے لگتا کہ ابھی پولس والے آئیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے یہی وجہ تھی کہ میں ایک بہت درپوک لڑکی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی لیکن اب جب نئی جگہ پر آئے تو یہاں پر ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا وہ نوجوان جسے امہ نے دوا دی تھی رات بھر میں اس کے سرحانے بیٹھی رہی تھی لیکن امہ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا جبکہ مجھے اس پر حقیقت کا گمان تھا میں ابھی تک شدید الجن کا شکار تھی پورا دن تو خیر خیریت سے گزر گیا لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی جب پولس کی گاڑی کی آواز آئی سب لوگوں میں افرہ تفری پھیل گئی تھی تب ہی چاچا خیردین جو خود بھی ایک بیکاری تھا وہ امہ کے پاس آ کر کہنے لگا بھاگ جا یہاں سے زرینہ ورنہ پولس ہم سب کو گریفتار کر لے گی وہ ہم پر شک کر رہی ہے کہ ہمارا تعلق ڈرگ مافیا سے ہے تب ہی تو وہ ہمارے پیچھے ہیں نہ جانے کس نے کالج میں نشا سپلائی کیا ہے اب اس کا الزام ہم پر لگا کر وہ ہم سب کو گریفتار کر لے گی اپنے بچوں کو بھی لے کر بھاگ جا سب لوگ بھاگنے کی تیاری میں تھے جس کے ہاتھ جو سامان لگا وہ اسے لے کر بھاگنے لگے لیکن اتنا اندھیرہ اور خوفناک جنگل اچانک ہی امہ کا ہاتھ مجھ سے چھوٹا مجھ سے ذرا فاصلے پر امہ گڑو اور رانی بھاگ رہے تھے جبکہ امہ مجھے قریب آنے کا کہہ رہی تھی لیکن میں کیا کرتی میرا دپٹہ خاردار جھاڑیوں میں علج گیا تھا میں اس دپٹے کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پورا دپٹہ پھٹ کر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن تب تک امہ گڑو اور رانی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے میں انہی کی تلاش میں بھاگتی بھاگتی نہ جانے کہاں قدم رکھ چکی تھی لیکن پولس کا خوف مجھ پر ہاوی تھا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے گرفتار کر کے تھانے میں لے جائیں گے اور پھر وہاں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میں اچھے طرح جانتی تھی لیکن میں اپنی امہ سے بچھڑ گئی تھی اس بات کا صدمہ مجھے زمین میں دھسائے جا رہا تھا میں پاگلوں کی طرح اس اندھیرے میں امہ کو آوازیں دے رہی تھی لیکن وہاں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا پل بھر میں ہمارا ٹھکانہ ہم سے چھین لیا گیا تھا اور میں یہاں اکیلی رہ گئی تھی پھر میں ایک درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی اس آس میں کہ صبح کا اجالہ پھیلے گا تو میں امہ کو تلاش کر لوں گی حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ ایک انجان جگہ ہے میں اس جنگل سے نکلنے والے راستے کو جانتی تک نہ تھی وہیں بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی تب ہی مجھے دور سے ایک عورت کی آواز آئی میں نے اس آواز کی سمت دیکھا تو وہ عورت کالے رنگ کے کپڑے پہن کر ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی میں اسے دیکھ کر ڈر گئی چانت کی روشتی میں مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ہاں لیکن اس کا وجود واضح تھا میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی اور کہنے لگی آپ نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ بہت عمر کی ہے اس کے ساتھ دو بچے بھی ہیں اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو اس کی آواز بڑی بھاری اور عجیب تھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی تبھی وہ میرے پیچھے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگی ادھر آو میں بتاتی ہوں کہ وہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ کہاں ہے میں نے پلٹ کر دیکھا اس کی آنکھیں عجیب گول گول سی تھی جیسے ان کے اندر خون اتر آیا ہو وہ مجھے دیکھ کر اتنا غصے میں کیوں آ گئی تھی مجھے سمجھ نہ آئی لیکن امہ کی تلاش میں میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی وہ چلتی ہی جا رہی تھی جبکہ میں اس آس میں تھی کہ شاید وہ مجھے امہ کا پتہ بتا دے اس کی پائل کی آواز اس خوفناک جنگل میں بہت بھیانک لگ رہی تھی مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن میں اس کے پیچھے جانے پر مجبور تھی اس سے پہلے کہ وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جاتی اچانک کسی وجود نے مجھے کھینچ کر درخت کے پیچھے چھپا دیا تب ہی عورت نے پلٹ کر دیکھا لیکن جو منظر میں نے دیکھا تھا اس نے میری رونگٹے کھڑے کر دیئے ایک دم اس عورت کی شکل بدل گئی تھی میں اس کی بدلی ہوئی شکل دیکھ کر چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اب وہ عورت زور زور سے آوازیں لگا تھی مجھے ڈھونڈ رہی تھی لیکن نہ جانے کس نے میرا مو دبوچ لیا تھا مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو تب ہی درختوں کے پتے ہلنے لگے اور مجھے وہ وجود نظر آیا لیکن یہ تو وہ ہی تھا وہ نوجوان جو زخمی حالت میں ہماری جھومپڑی میں آیا تھا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ پٹی جو اممہ نے اس کے ماتے پر کی تھی وہ ویسی کی ویسی اس کے چہرے پر موجود تھی پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں میرا وجود کانپ رہا تھا میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی میں جان گئی تھی کہ میں ایک ایسی جگہ پر بھس چکی ہوں جہاں پر غیر فطری مخلوق رہائش بزیر ہے لیکن یہ نوجوان یہاں کیا کر رہا ہے یقیناً ایسی چیزوں نے اسے زخمی کیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا میں تمہیں اس جنگل سے نکال دوں گا کیونکہ تم نے بھی میری مدد کی تھی یہ سنتے ہی میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اس رات تم اور تمہاری ماں نے میرا بہت خیال رکھا تمہاری خدمت گزاری پر میرا دل خوش ہو گیا تھا چلو آؤ میرے ساتھ آؤ اب وہ مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہہ رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک عجیب سے گھر کے سامنے تھی یہ گھر ویران کھنڈر لگ رہا تھا بہت مشکل تھا کہ اس گھر میں کوئی رہائش رکھتا ہو ہمیں تو خود چھونپڑیوں میں رہنے کی عادت تھی گھروں میں نہیں اس لیے اس گھر کو دیکھ کر مجھے اور بھی ڈر لگا لیکن دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ اندر چلا گیا تھا اس لیے مجبوراں مجھے بھی اندر جانا پڑا لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا وہ اکیلا تھا جبکہ ایک کمرہ جس کا دروازہ ہی نہیں تھا اس میں بہت پرانا سامان رکھا تھا مجھے اس گھر کے درو دیوار سے دہشت سی محسوس ہونے لگی میں سہم کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اس نوجوان سے ملتجی لہجے میں کہنے لگی کسی طرح میری اممہ کو ڈھونڈ دو وہ مجھ سے بچھڑ گئی ہے یہ سنتے ہی اس نے سر ہلایا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں باہر دیکھ کر آتا ہوں مجھے یہی رکنے کا کہہ کر وہ خود باہر چلا گیا تھا جبکہ میں خوف کے مارے رونے لگی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اممہ گڑو اور رانی کہاں جلے گئے ہوں گے اللہ کرے انہیں کچھ نہ ہو اب میں اللہ سے دعائیں کر رہی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھولی تو میں ایک ویران سے گھر میں بیٹھی تھی صبح کا اجالہ چاروں طرف پھیل گیا تھا میں سہم کر باہر نکلی یہ ایک خوفناک جنگل تھا جہاں دور دور تک ویرانی تھی یہاں پر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ کہاں جلا گیا لیکن اب مجھے یہ جنگل خود ہی پار کرنا ہوگا درختوں کے سوکھے پتے دور دور تک پکھرے ہوئے تھے میں ایسے ہی روتی رہی بھوکی پیاسی حالت میں مجھے لگ رہا تھا کہ اب اممہ کا ملنا ناممکن ہے لہٰذا مجھے اس کی تلاش بند کر دینی چاہیے چلتے چلتے میں اپنی جھوپڑیوں کے پاس آ گئی تھی جو ٹوٹی پھوٹی حالت میں بکری پڑی تھی لگ رہا تھا کہ پولس والوں نے اسے ایسے حال میں پہنچایا ہے تب ہی میری نظر اپنی جھوپڑی پر پڑی جسے اممہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا لیکن اب یہاں پر ہمارا سامان کھلا پڑا تھا اممہ تو بیچاری اپنا سامان بھی لے کرنا جا سکی جو ہماری کل جمع پونجی تھی میں ایک ایک کر کے سامان کو دیکھنے لگی کہ شاید مجھے کوئی کام کی چیز مل جائے لیکن یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا لیکن اچانک ہی میری نظر زمین پر پڑی جہاں ایک کالے رنگ کی مالہ پڑی تھی میں حیرت سے اسے اٹھا کر دیکھنے لگی اس کے کالے موتیوں میں عجیب سی چمک تھی میں نے اسے اپنے گلے میں پہن لیا تھا پھر مجھے یاد آیا یہ مالہ تو اسی نوجوان کے گلے میں تھی شاید غلطی سے یہی پر رہ گئی ہے پھر مجھے دو تین امہ کی نشانی ملی تو میں نے اسے اپنے ہی باس رکھ لیا اب یہاں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اگر پولس دوبارہ سے یہاں آ جاتی تو میری بھی عزت خطرے میں پڑ جاتی مجھے اب امہ کو ڈھونڈنا ہوگا اس جنگل کے پار جو شہر ہے میں وہیں جاؤں گی میں نے سوچ لیا تھا چلتے چلتے پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے تھے بھوک پیاس نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا اوپر سے چپت بھی ٹوٹ گئی اب میں ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھی دو تین دفعہ پتھر اور کانٹے بھی میرے پاؤں میں چُبھے لیکن بھلا زخموں کی پرواہ کسے تھی میں تو جلد سے جلد امہ گھڑو اور رانی کو تلاش کرنا چاہتی تھی جو مجھ سے بچھڑ گئے تھے کافی دور چلنے کے باوجود بھی مجھے راستہ نہ مل رہا تھا تب ہی مجھے درخت کے نیچے بیٹھا ایک بوڑھا آدمی نظر آیا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی بابا جی جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دو مجھے میں راستہ بھٹک گئی ہوں ایک مسافر لڑکی ہوں اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگا جا اس سیدھے راستے پر جا اور تیری قسمت بھی بدلنے والی ہے اس کی نظر میری گلے میں پہنے ہوئے کالے موتیوں کی اس مالہ پر تھی میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی لیکن میں نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور جلتے جلتے بلاخر میں شہر جانے والی سڑک کے کنارے پہنچ گئی تھی اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی ایسے لگ رہا تھا کسی نہ کسی چوراہے پر مجھے اممہ کھڑی دکھائی دے گی میں جا کر اس سے لپٹ جاؤں گی اممہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی یاد مجھے شدت سے آ رہی تھی پھر جیسے ہی میں شہر میں داخل ہوئی اچانک ہی ایک عورت جس نے کالے رنگ کی چادر پہن رکھی تھی وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے ایسے حیران ہو رہی تھی جیسے اس نے کوئی بھوٹ دیکھ لیا ہو میں سمجھ گئی کہ ضرور اس کا تعلق پولس وغیرہ سے ہے تب ہی تو یہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی ہے اس لیے میں وہاں سے بھاگنے لگی لیکن وہ عورت مجھے آوازیں دیتے ہوئے رکنے کا کہہ رہی تھی رک جاؤ جیہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے میں نے حیرت سے پلٹ کر اس عورت کو دیکھا کہ یہ مجھے جیہ کیوں کہہ رہی ہے جبکہ میرا نام تو شادو ہے اس نے اچانک ہی آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑ لیا پھر کہنے لگی چلو جس کی تلاش تھی برسوں سے وہ لڑکی آج مل گئی تم نہیں جانتی تمہاری جدائی میں تمہاری ماں کی حالت کیا ہوئی ہے آؤ میرے ساتھ وہ مجھے کھسیتی ہوئی اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی اور میں سخت خوف صدا تھی تب ہی میں اسے روتے ہوئے کہنے لگی میرا نام جیہ نہیں بلکہ شادو ہے مجھے چھوڑ دو میں یہاں اپنی ماں کو تلاش کرنے آئی ہوں میری بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی ایکسیڈنٹ بھی تو اتنا خطرناک ہوا تھا میں حیران تھی کہ وہ کس ایکسیڈنٹ کی بات کر رہی ہے پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی لیکن جیسے ہی وہ ایک خوبصورت پوش علاقے میں آئی جہاں پر بڑے بڑے بنگلے موجود تھے تو میں اس جگہ کو دیکھ کر سہم گئی میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں ایک خانہ بدوش لڑکی ہوں جس کی ماں سڑکوں پر بھیک مانگتی ہے میں ایک بھیکارن کی بیٹی ہوں وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے لیکن میں گم سمسی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو پھر جب وہ مجھے ایک بڑے سے بنگلے کے اندر لے کر گئی جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا اچانک ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی وہ گوری چٹی خوبصورت عورت جسے دیکھ کر میں حیران تھی وہ مجھے اپنی بیٹی کہہ کر پکا رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری جیا واپس آ گئی ہے دیکھ تیری ماں تیری آدمی کیسے تڑپ رہی تھی اس نے مجھے خود سے لپٹا لیا تھا جبکہ میں شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی اس کے وجود سے تو خوشبویں اٹھ رہی تھی جبکہ میرے کپڑے پرانے بہ سیدھا پھٹے ہوئے تھے میرے پاؤں میں تو چپل بھی نہیں تھی الجے ہوئے بال اور پسینے سے اٹا وجود میں تو جیسے زمین میں دھسنے کو تیار تھی لیکن وہ پیار سے مجھے لپٹائے اپنے ساتھ اندر لے گئی اندر تو جیسے ایک محل بنا ہوا تھا یہاں کی شان و شوقت دیکھنے والی تھی میں حیران تھی کہ یہ سب مجھے اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں لیکن جب سامنے لاؤنج میں رکھے ٹیبر پر میری نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں ایک تصویر رکھی تھی اور تصویر میں جو لڑکی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی اب میں حیرت سے بدھ بن کر کھڑی تھی بھلا میری تصویر یہاں کیسے ہو سکتی ہے دونوں ہاتھوں میں مو چھپا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی حقیقت تو یہ تھی کہ پچھلے دو دن سے میرے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے انہوں نے میرا ذہنی دباؤ بڑھانے میں میری بہت حالت خراب کر دی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ کی نص پھٹ جائے گی تب ہی وہ عورت کہنے لگی کیوں اپنی ماں کو ستا رہی ہو دیکھو رونا بند کرو پورے سات سال بعد تم مجھ سے ملی ہو جانتی ہوں میں کہ تم آج اکیس سال کی ہو گئی ہو میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اسے میری عمر کے بارے میں بھی معلوم تھا لیکن یہ میری ماں کیسے ہو سکتی ہے میری ماں تو زرینہ تھی جو سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی پھر سامنے کھڑی دوسری عورت جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی وہ اس امیرزادی عورت سے کہنے لگی یہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے تم اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ کپڑے وغیرہ تبدیل کرواؤ تھوڑی دیر بعد اسے سب کچھ یاد آ جائے گا اب وہ مجھے اپنے ساتھ ایک آلی شان کمرے میں لے آئی تھی بڑا ہی خوبصورت کمرہ تھا جہاں پر جگہ جگہ میری تصویریں لگی ہوئی تھی میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی یہ تصویریں میری شاید سولہ یا سترہ برس کی تھی اور آج میں اکیس سال کی تھی ایسا لگ رہا تھا میرا دماغ بہت علچ گیا ہے میں کچھ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی تب ہی سامنے کھڑی وہ عورت جو خود کو میری ماں کہہ رہی تھی مجھے کہنے لگی اس علماری میں سے کپڑے نکال کر پہن لو جو بھی تمہیں اچھا لگے وہ بڑے پیار سے میرے بال سمار رہی تھی میں دو قدم پیچھے ہو گئی کیونکہ میرے وجود سے تو بے تہاشا بدبو آ رہی تھی میرے پھٹے پرانے کپڑے اس خوبصورت بنگلے کے لائک نہیں تھے میں تو ایک بھیکارن کی بیٹی تھی لیکن اس عورت کے کہنے پر میں نے کپڑے تبدیل کر لیے اور چپلے بھی بہت خوبصورت اور نئی پہن لی تھی یہاں پر قداور آئینہ تھا میں نے آج تک آئینہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ ہم غریبوں کی جھوپڑی میں تو آئینے کا تصور بھی نہیں تھا پھر جیسے ہی میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو میں بالکل بدل چکی تھی امدہ لباس تازہ شیمپو سے دھلے ہوئے بال ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں سہم کر وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی تب ہی وہ عورت اندر آئی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ میری ماں ہے وہ مجھے کہنے لگی ارے میری جیاں نیچے کیوں بیٹھی ہے کیا تمہیں ابھی بھی یاد نہیں آیا کہ یہ تمہارا ہی کمرہ ہے دیکھو تمہاری ماں کی آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی لیکن میں جلد ہی تمہارے بابا کو بھی خبر کرنے والی ہوں وہ دوسرے ملک میں ہیں لیکن بہت جلد واپس آ جائیں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ اس کی جیاں واپس لوٹ آئی ہے اس نے مجھے پیار سے اٹھنے کو کہا اور خود اپنے ساتھ باہر لے گئی اب وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے شاندار ناشتہ کروا رہی تھی میں نے دیکھا دو تین ملازمائیں ادھر ادھر صفائی کرتی پھر رہی تھی جبکہ ایک کچن میں کھانا بنا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو اور پل بھر میں سارے منظر بدل گئے ہوں اور میں اس منظر سے کبھی بھی ہٹنا نہیں چاہتی تھی تب ہی ایک ملازمہ آ کر کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ نے اپنی بیٹی کے مل جانے کی کتنی منتیں مانگی تھی آج وہ ساری منتیں پوری ہو گئیں اب ہمیں بھی ضرور نوازیے گا تو وہ بیگم صاحبہ کہنے لگی کیوں نہیں ارے میری جیا واپس آ گئی ہے دیکھنا میں تم سب کو بہت خوش کر دوں گی لیکن بس دعا کرو کہ اس کی یاد داشت بھی واپس آ جائے میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ میری یاد داشت نہیں کھوئی بلکہ میں جیا نہیں شادو ہوں ایک بھیکارن کی بیٹی لیکن نہ جانے کیوں اس کی بیٹی اور میری شگل اتنی ملتی تھی جیسے ہی رات ہوئی تو میں اسی آلی شان کمرے میں آ گئی لیکن بہت سہمی ہوئی میں زمین پر ہی لیٹ گئی تھی میں اپنی اوقات اچھی طرح پہچانتی تھی میں رات کو سو رہی تھی جب میرے کانوں میں سرگوشی سی محسوس ہوئی کیسی لگ رہی ہے تمہیں اپنی زندگی ایک رات جب تم نے میری جان بچائی اس کے بعد سے ہی تمہاری زندگی بدل گئی میں نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا وہی نوجوان جس کی میں نے اس رات جان بچائی تھی تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے میری بات سن کر وہ مسکر آیا اور کہنے لگا میں ایک جنزاد ہوں میں کہیں بھی جا سکتا ہوں یہ میری طاقت ہے جو تم نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے اس نے اس کالے موتیوں کی مالا کی طرف اشارہ کیا میں نے سہم کر اس مالا کی طرف دیکھا اور حیرت سے اسے کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا کیسی طاقت تو وہ کہنے لگا جب تک یہ طاقت تمہارے اندر ہے تم ایسے ہی آلی شان زندگی گزارو گی لیکن جس دن یہ تم سے جدا ہوئی سمجھ لینا ان سب کے سامنے تمہاری اصلیت آ جائے گی اور پھر تم ان سب چیزوں سے محروم ہو جاؤ گی اب بتاؤ تم وہ جھوپڑی کی زندگی گزارنا چاہتی ہو جہاں ہر پل خوف کی زندگی ہے غربت کی زندگی ہے حکارت ہے نفرت ہے یا پھر اس محل میں جو بہت ہی شاندار ہے جہاں عزت ہے اچھی زندگی ہے اور زندگی کی ہر سہولت موجود ہے اب میں خاموش تھی کس لڑکی کا خواب نہیں ہوگا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے جبکہ اس کی عمر بھی ایسی ہو میں اسے کہنے لگی کیا یہ زندگی ہمیشہ کے لیے مجھے مل سکتی ہے یہ سن کر وہ مسکر آیا اور کہنے لگا کیوں نہیں جب تک تمہارے دل میں کوئی برائی نہیں آئے گی تم ایسی ہی زندگی گزارو گی لیکن میری ماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی وہ کس حال میں ہیں جب نصیب میں ہوں گے تو وہ تم سے مل جائیں گے لیکن ابھی فی الحال تم اپنی اس زندگی کو اپنے شاندار طریقے سے جیو کیونکہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تب ہی کسی نے میرا کندہ ہلایا میں نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے خود پر جھوکی اس عورت کو دیکھا جو مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی وہ حیرت سے مجھے کہہ رہی تھی جیا میری جان تم نیچے فرش پر کیوں لیٹی ہو دیکھو تمہارے لیے میں نے اتنا بڑا بیٹ سجایا ہے تمہاری کسی بھی چیز کو میں کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی یہ سب تمہارا ہے پھر تم اتنی انجان کیوں بن رہی ہو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں گھبرا کر بیٹ پر لیٹ گئی وہ پوری رات میرے سامنے بیٹھی رہی جبکہ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد کسی کو کوئی چیز مل گئی ہو وہ مجھے کسی صورت دوبارہ کھونا نہیں جاتی تھی میں حیران تھی اس کی محبت پر لیکن دوسرے دن اس بنگلے کو شاندار محل کی طرح سجایا جا رہا تھا جبکہ میں سہمی ہوئی کھڑی تھی پھر وہ عورت آ کر کہنے لگی تمہارے آنے کی خوشی میں آج بہت بڑی پارٹی رکھی ہے میں نے سب لوگ آئیں گے اس دعوت میں تم نے بہت شاندار لباس پہننا ہے تم کسی شہزادی کی طرح دکھائی دو بس میری یہی خواہش ہے وہ بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی آج پھر میں نے لباس تبدیل کر لیا تھا میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنی جھوپڑی میں تو پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ملتا تھا اور یہاں علماری کپڑوں سے بھری ہوئی تھی میں حیرت زدہ رہ گئی یہاں کی تیاریاں دیکھ رہی تھی پھر خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی وہ مجھ سے میرے بچپن کی باتیں کر رہی تھی جبکہ میں شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بچپن کیسا گزرا ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اممہ جب بھی ایک مانگ کر کھانا لے کر آتی تو ہم تینوں بہن بھائی کھانے کے لیے لڑتے تھے کبھی اممہ کے پاس بریانی ہوتی کبھی بچی کھجی روٹی کبھی باسی دبل روٹی اور انہی چیزوں کو ہم خوش ہو کر کھا لیا کرتے تھے میرا بچپن ایسے ہی گزرا تھا اور میں انہی چیزوں کو دیکھ کر جوان ہوئی تھی لیکن یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ورلڈ ٹور پر لے گئی تھی گھومنے پھرنے کے لیے اور ایک دفعہ وہ مجھے مری کے پہاڑی علاقے میں لے گئی تھی جہاں پر قسمت نے مجھے اس سے جدا کر دیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ایک پہاڑی سے نیچے گرنے کی وجہ سے وہ مجھ سے جدا ہوئی تھی لیکن میری لاش مل نہ سکی تھی تب ہی اسے یقین تھا کہ میں ضرور اس کی زندگی میں واپس آؤں گی اور آج دیکھو میں اس کے سامنے بیٹھی ہوں وہ عجیب و غریب کہانیاں سنا رہی تھی جبکہ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب ملازمہ آ کر کہنے لگی چھوٹی بی بی آپ کے لیے یہ بیگم صاحبہ نے کپڑے بھیجوائے ہیں وہ ایک خوبصورت سفید رنگ کا لباس تھا ایسا لباس تو شہزادیوں کیا ہوتا ہے میں حیرت سے اس لباس کو دیکھ رہی تھی پھر وہ کہنے لگی آپ اسے پہن کر جلدی سے تیار ہو جائیں مہمان آنے والے ہیں یہ بھلا مجھ پر اچھا لگے گا میں حیرت سے سوچ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے وہ سفید فراک پہن لیا تھا جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو مجھے خود پر یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہی ہوں تب ہی ایک لڑکی اندر آئی اور کہنے لگی میں آپ کو تیار کرنے آئی ہوں پھر اس نے مجھے تیار کیا اور جب تیار ہونے کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں پہچان نہ سکی کہ میں وہی شادو ہوں ایک بھکارن کی بیٹی اچانک سے میری قسمت کیسے بدل گئی نہ جانے کیوں اپنے آپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں حسین خواب دیکھ رہی ہوں کوئی مجھے چھوئے گا تو یہ خواب دیکھتے ہی میں ایک دم سے اسی جھوپڑی میں پہنچ جاؤں گی پھر وہ لڑکی مجھے تیار کر کے چلی گئی جبکہ میں اداس سی بیٹھی تھی کیوں اداس ہو دیکھو میری طاقت نے تمہیں کہاں پہنچا دیا میں نے ایک دم سے ہی گھپرا کر سامنے دیکھا وہ جن ذات میرے پاس ہی کھڑا تھا معمولی سی مدد کے بدلے میں اس نے تو میری زندگی ہی بدل دی تھی پھر وہ کہنے لگا یہ زندگی اچھی ہے یا پھر وہ والی جو تم اس کٹیاں میں گزار رہی تھی میں اسے کہنے لگی یہ زندگی اچھی ہے اور میں ہمیشہ یہ زندگی جینا چاہتی ہوں حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائی اور ماں تک کو بھول گئی تھی مجھے یاد ہی نہیں تھا میں خود کو جیا ہی سمجھ رہی تھی پھر وہ بیگم صاحبہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور سب سے مجھے ملوانے لگی وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو میری جیاں واپس آگئی سب انہیں مبارک بات دے رہے تھے اور میں جیسے وہاں کسی ملکہ کی شان سے کھڑی سب کی مبارک بات وصول کر رہی تھی وہ سب لوگ میرے لئے بہت سے تحفے تحائف لے کر آئے تھے لیکن اس شام شاندار کھانا پینا اور ایک بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی وہ بھی صرف میرے لئے ابھی وہ سب باتوں میں مصروف تھے جبکہ میں ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں ایک عورت کی آواز آئی جو دوسری عورت سے کہہ رہی تھی ارے دیکھو تو سہی یہ نرگز بیگم تو بلکل ہی پاگل ہو گئی ہے بھلا یہ اس کی بیٹی جیاں کیسے ہو سکتی ہے ہاں مانا کہ جیاں کی شکل بلکل اس جیسی تھی یہ بلکل جیاں لگ رہی ہے لیکن یہ ناممکن ہے جیاں تو آج سے پانچ سال پہلے مر چکی ہے بھلا مرے ہوئے لوگ کب واپس آتے ہیں یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا پورا وجود زور زور سے کانپنے لگا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے جیاں کی روح کھڑی ہو اب میں یہاں سے بھاگ کر اسی جھوپڑی میں جانا چاہتی تھی جہاں پر میری ماں تھی گڑو اور رانی جہاں پر ہم تینوں بہن بھائی لڑائی جھگڑا کرتے تھے لیکن یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ جیاں مر چکی ہے پھر ایک مرا ہوا وجود بھلا کیسے واپس آ سکتا ہے سچ میں ہی مجھے نرگز زگم سے ڈر لگ رہا تھا جو بہت زور زور سے ہس رہی تھی بلکل کسی نفسیاتی مریض کی طرح اب میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی خدا خدا کر کے یہ پارٹی ختم ہوئی تو میں اسی کمرے میں چری گئی جہاں ہر جگہ جیاں کی تصویریں لگی تھی لیکن مجھے آج رات بہت ڈر لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس تصویر سے نکل کر جیاں میرے سامنے کھڑی ہوگی پھر میں سوئی ہوئی تھی جب آدھی رات کو کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا سامنے کھڑی نرگز بگم کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے میں نے ایک زوردار چیخ ماری تھی وہ میری چیخ سن کر کہنے لگی کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے میں ماں ہوں تمہاری دیکھو جیاں ایسے نہ کرو میں حیران تھی کہ وہ رات کے بارہ بجے میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی لیکن آپ کی بیٹی تو مر چکی ہے اچانک یہ اس نے میرا مو دبوچ لیا اور کہنے لگی خبردار جو دوبارہ یہ لفظ مو سے نکالا میری جیاں زندہ ہے یہ دیکھو میرے سامنے بیٹھی ہے اچانک اس نے میرا مو گھمایا اور مجھے آئینے کے سامنے کر دیا اب میں کچھ بھی نہ بول سکی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسا میرا وجود منجمد ہو گیا ہو پوری پوری رات وہ میرے سامنے بیٹھی رہتی اور پانگلوں کی طرح مجھے دیکھتی رہتی تھی سچ میں ہی وہ کسی نفسیاتی مریض کی طرح لگتی تھی اب میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی دل ہی دل میں اس جنزادے کو یاد کرنے لگی لیکن وہ میرے سامنے ہی نہیں آتا تھا میں یہاں سے جان چھڑا کر جانا چاہتی تھی لیکن یہ نرگز بیگم کسی سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہتی پھر وہ ایک دن کہنے لگی چلو میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں تو میں بہت سے کپڑے بھی دلواؤں گی ہم دونوں ماں بیٹی باہر کھانا کھائیں گے میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں میرا پیچھا چھوڑ دو میں ایک زرینہ بھکارن کی بیٹی ہوں اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں لیکن اب یہ الفاظ میرے مو سے ادا نہیں ہو رہے تھے میں اس کی بات ماننے پر مجبور تھی پھر اس نے مجھے بڑی سی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ ایک شاپنگ مال لے کر جانے لگی اس نے مجھے بہت سے کپڑے دلوائے اچھے بہت بڑے ہوتل میں کھانا بھی کھلایا لیکن پھر بھی میرا دل اداس تھا میری آنکھوں میں ایک اداسی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی مجھے اس عورت سے در لگ رہا تھا جو کسی سائے کی طرح مجھ پر چھائی ہوئی تھی وہ مجھ پر کڑی نظر رکھ رہی تھی پھر واپسی کے سفر میں اچانک ہی میری نظر سڑک پر کھڑی ایک عورت پر پڑی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی میلے کچیلے کپڑوں میں لپٹی وہ میری اممہ تھی اس کے ساتھ کھڑے دو بچے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے آتے جاتے ہاتھ پھیلا رہے تھے وہ گڑو اور رانی ہی تھے میں پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ڈرائیور سے کہنے لگی گاڑی رکو مجھے میری اممہ کے پاس جانا ہے وہ دیکھو میرے بہن بھائی مجھے ان کے پاس جانا ہے میں بری طرح مچل رہی تھی لیکن اچانک ہی نرگس بیگم نے میرا مو دبوچ لیا اور غصے میں کہنے لگی خبردار جو تم نے اپنی اممہ کے پاس جانے کا نام لیا تم میری جیا ہو بس آئندہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس بھکارن کی بیٹی نہ سمجھنا میں بالکل خاموش ہو گئی تھی جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو پھر وہ سارے کپڑے مجھے میرے کمرے میں دے کر چلی گئی لیکن میں مسلسل روئے جا رہی تھی تڑپ تڑپ کر اپنی اممہ کو یاد کر رہی تھی کاش میری زندگی ایسی نہ ہوتی میں ویسے ہی جھوپڑی میں خوش تھی اب میں رو رو کر اس جنزادے کو یاد کر رہی تھی کہ وہ آ کر میری مدد کرے پھر اس رات وہ میرے سامنے آیا تھا میں روتے ہوئے اس سے کہنے لگی میری مدد کرو میں واپس اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہیں اس زندگی کی خواہش نہیں تھی میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی ہر کس نہیں میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی جس میں جھوٹ ہو بناوٹ ہو میں نے کبھی بھی ایسی زندگی کی خواہش نہیں کی ہاں میں اسی زندگی میں خوش تھی اس لیے میں اپنی ماں کے پاس واپس جاؤں گی میں کبھی بھی اس عورت کے اس محل میں نہیں رکوں گی میں فیصلہ کر چکی تھی وہ جنزادہ مسکراتے کے کہنے لگا ٹھیک ہے میں تو تمہیں ایسی خوبصورت زندگی دینا چاہتا تھا تاکہ تم آرام دے زندگی میں اپنے لئے سکون حاصل کر سکو لیکن لگتا ہے کہ تمہیں یہ زندگی راست نہیں آئی چلو ٹھیک ہے میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے کر چلتا ہوں اپنی آنکھیں بند کر لو اب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تھوڑی دیر بعد میں ایک چھوپڑی میں بیٹھی تھی میری ماں مجھے دیکھ کر حیران تھی دونوں چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لپٹ گئے اب میں کہنے لگی اممہ میں وہاں کبھی بھی نہیں جاؤں گی اممہ کہنے لگی کہاں پر لے گئی تھی اممہ میں تم دونوں کے لیے کتنی پریشان تھی یہ تم مجھ سے پوچھتی اممہ خاموش ہو کر کہنے لگی بیٹی اگر وہ تجھے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھو قسمت بدلنے کا موقع سب کو نہیں ملتا کسی کسی کو ملتا ہے لیکن اممہ وہ عورت بہت جنونی ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اممہ اداسی سے کہنے لگی کیا تجھے اس زندگی سے ڈر نہیں لگتا دیکھ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں ہماری کوئی زندگی نہیں کبھی اس جگہ تو کبھی اس جگہ اوپر سے پولس والے بھی آئے دن ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ہماری نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جب تک دل چاہتا ہے ان سے دل بہلاتے ہیں اور پھر اٹھا کر کسی کچھرے کے دھیر پر پھینک دیتے ہیں کم سے کم تیری زندگی تیری عزت وہاں محفوظ تو رہے گی اممہ کی آنکھوں میں آنسو تھے پھر وہ کہنے لگی میری بیٹی اس بہانے تو ہماری بھی مدد کر دینا ہمیں بھی بھیق مانگنے سے نجات مل جائے دیکھ یہ تیرے چھوٹے بہن بھائی جو سڑک کنارے بھیق مانگتے ہیں انہیں لوگ ٹھکرا دیتے ہیں تھپر مارتے ہیں تو کبھی کبھی دھکا بھی دے دیتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے میں بھی انہیں پڑھانا چاہتی ہوں بڑا آدمی بنانا چاہتی ہوں لیکن کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں صرف زلت ہی زلت ہو اممہ نے مجھے آئینہ دکھا دیا تھا میں جو اس زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی اچانک ہی حقیقت سامنے آنے پر اب کچھ بولنے کے قابل نہ رہی پھر اچانک ہی میرا ہاتھ اپنے گلے پر لگا جہاں پر جنزادے کی مالا جوں کی توں موجود تھی اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میرے پاس وہ طاقت موجود ہے میں وہاں پر جا سکتی ہوں تب ہی میں نے آنکھیں بند کی اور اس جنزادے کو یاد کرنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے تھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں جانتا تھا کہ تمہاری ماں کا جواب یہی ہوگا دیکھو تمہیں وہ زندگی مل گئی ہے اگر تم ایک عورت کا خواب پورا کر سکتی ہو جو وہ تمہارے اندر اپنی مری ہوئی بیٹی تلاش کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اب تم اس کی بیٹی کی زندگی گزارو ساتھ ہی اپنی ماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی مدد کرو اس طرح کرنے سے نہ صرف تمہاری بلکہ تین اور لوگوں کی زندگی بھی بدل جائے گی میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اپنے لیے نہیں جینا بلکہ اپنی امہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے جینا ہے یہی سوچ کر میں ایک بار پھر سے اس بنگلے میں آ گئی تھی آج کے بعد میں شادو نہیں بلکہ ایک دوسری لڑکی جیا بن چکی تھی نرگس بیگم جو اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی اپنی بیٹی کے مرنے کے بعد وہ ذہنی توازن کھو کر ہر لڑکی کے اندر اپنی بیٹی ڈھونٹی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور میں بھی دل و جان سے اب اس کی بیٹی بن کر اس کے خدمت کرنا چاہتی تھی اس لیے اس شاندار محل میں رہنے لگی لیکن چپکے چپکے اپنی امہ کی مدد کرنا نہ بھولتی تھی ساتھ ہی اپنے پاس ہمیشہ کے لیے اس مالہ کو بھی راز کی طرح رکھ لیا تھا کیونکہ اس مالہ کی طاقت نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا میں نے تو ایک رات کے لیے اس جنزادے کی مدد کی تھی لیکن اس نے تو میری زندگی ہی بدل دی تھی اب میں اپنی زندگی سے خوش تھی گو کہ میرے دل میں تو سکون نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے یہ خوشی تھی کہ میں نے اپنی ماں کی مدد کی اسے ایسی زندگی سے جان چھوڑوا دی جو وہ سڑکوں پر بھیک مانگ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر پیسے جمع کیا کرتے تھے اب امہ اپنے پکے گھر میں رہتی تھی چھوٹا سا کاروبار کر کے دونوں بچوں کو پال رہی تھی دونوں چھوٹے بہن بھائی سکول میں بھی پڑھ رہے تھے میں خوش تھی کہ میں نے اپنے آپ کو تو نرگس بیگم کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے لیکن اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی سوار دی ہے اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی ہاں آدھی رات کی تاریکی میں وہ جن زیادہ کبھی کبار مجھ سے ملنے آتا تو میں گھنٹوں گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی وہ میری ہر خواہش پوری کر دیتا تھا جب بھی میں اپنی امہ سے ملنا چاہتی وہ مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہتا اور پل بھر میں مجھے میری ماں کے سامنے پہنچا دیتا تھا اب میں خود کو جیا ہی سمجھنے لگی تھی میں جانتی تھی کہ نرگس بیگم کا جنون جب کبھی ایک دن ختم ہوگا تو وہ یہ جان جائے گی کہ میں جیا نہیں بلکہ شادو ہوں ایک بھکارن کی بیٹی لیکن نہ جانے یہ وقت آئے گا یا نہیں لیکن مجھے وہ رات بھی یاد آتی ہے جب میں جنگلوں میں بھٹک رہی تھی اپنی ماں کی تلاش میں اس رات بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی سچ میں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے میں اس محل میں آئی تو یہ میری ماں کے لیے بھی اچھا ہوا جو میری سگی ماں ہے لیکن نرگس بیگم کو بھی میں اب اپنی ماں ہی سمجھنے لگی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونے کے بعد جو ان کی حالت ہوئی ہے وہ ساری زندگی ایسی رہے کیونکہ میں تو اس کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک غریب لڑکی تھی جو جھونپڑی میں رہتی تھی جس کی ماں بھیک مانگ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ کرتی تھی لیکن ایک دن جب نرگس بیگم نے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہے تو میں ان کی بات سن کر جیسے حیران رہ گئی تھی لیکن انہوں نے میرے لیے اتنا شاندار رشتہ تلاش کیا کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تھا میں حیرت سے یہ سوچ رہی تھی کہ سچ میں ہی اس نے تو ماں بن کر اپنا فرض ادا کیا ہے کیونکہ میری بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی وہ بھی اس شہر میں رہنے والے ایک امیر زادے سے اب میں اپنی زندگی سے بہت خوش اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ